ایک بہت پیاری بات میں نے قرآن پاک میں پڑھی میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اس میں لکھا ہے اگر تم بھلائی کروگے تو اپنے ہی نفس کے لیے کروگے اگر تم برائی کروگے تو وہ بھی اسی کے لیے ہوگی ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں whatever we do چاہے ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ اچھا یا برا نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنی ذات کے ساتھ اچھا یا برا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود ہی کے دشمن ہو سکتے ہیں اور خود ہی کے دوست ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے ساتھ اچھا ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم ہر انسان کے ساتھ اچھا کریں ہم جو کام بھی کریں جیسے ہم اکثر کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی بھی انویسمنٹ کرتے ہیں کوئی بزنس شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا ایک دفعہ یہ سوچ کے دیکھیں کہ فلانے بندے کو یا میری ٹیم کو یا میرے لوگوں کو یا جس کے ساتھ میں کام کرو اس کو کیا فائدہ ہوگا تو اللہ آپ کے بزنس میں برکت بھی ڈالے گا اور عجر بھی زیادہ کرے گا جزاکہ اللہ خیال یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی گرہان ہر لحظہ ہے مومن